اوکے گائز تو یہ ہمارے پاس پارسل آیا ہے میں نے آڈیونک کی ایک ہینڈ فری مگوائی تھی تو اس کا یہ پارسل ہے اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں اوکے جی یہ ہمارے پاس آڈیونک کی ہینڈ فری ہے چالیں جی مومنٹ آف روٹ آڈیونک ساؤنڈ ماسٹر اس کا نام ہے ٹھنڈر ٹیٹھر فری تو یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا پارسل وغیرہ اس کو ہم کھول لیتے ہیں اوکے جی ڈبے کے اندر ہمیں اس طرح کی پیکنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ہمیں ہینڈ فری دیکھنے کو مل جاتی ہے تو چلیے جی اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں اوکے جی ڈبہ کھل گیا یہ ہے ہمارے پاس شیپ ہے ان کی پلاسٹک بیلڈ ہے قوالٹی تو اتنی خاص نہیں لگ رہی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی قوالٹی شاید یوز تو نہیں لگ رہی شاید کوئی اور ایشو ہو بڑت دیکھنے میں تو ایمپریسیو نہیں ہے آڈیو قوالٹی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کیسی ہے کیونکہ اصل تو آڈیو قوالٹی ہوتی ہے بلکہ جو فرسٹ ایمپریشن ہے وہ ان کو دیکھ کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے کوئی اچھی نہیں لگا ایمپریشن اتنا اچھا نہیں پڑا تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس سسٹم ہے اگر آپ کا فون ایک طرح سے کام نہیں کرتا آپ نے یہ آگے پیچھے کر دینا ہے تو یہ جو قوالٹی نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کسی بھی میکرو فون کسی بھی چیز کی قوالٹی اس کو شکل دیکھ کے جانا اگر شکل ہی اس کی بیگار قسم کی دی گئی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت مہنگی نہیں ہے بات مہنگی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس قیمت میں اسی پرائس ہیں اور بھی ہنڈ فریز ہیں جنہ کی قوالٹی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس کی جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ بہت ہی فریجائل قسم کی نظر آ رہی ہے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا ساؤنڈ مائک ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کا ساؤنڈ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسی ہے ہوکی جی میں نے ایک اور ہنڈ فری مگوائی تھی تو اس کی بھی ہم ان مائکسنگ کر لیتے ہیں یہ بھی میں نے ڈینی والیوں کی مگوائی تھی میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت ساری اس کی طریفیں سنائی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کافی اچھی ہے تو وہ میں نے ان کی مگوائی اس کا جو مرڈل ہے وہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں یہ کھول کے ذرا اتنے زیادہ ریپر ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوکی جی باکس ہمارے پاس فائنلی فائنلی کھول گیا اس سے ہم کر لیتے ہیں اوپن مرڈل میں آپ کو بتانا بھول گیا اس کا جو مرڈل ہے نا وہ ہے اوپیرہ فائیب ایکسٹر بیس کے ساتھ یہ آپ کو ملتا ہے یہ آپ کے پاس ایکسٹر ائر برڈ بھی دکھنے کو مل جاتے ہیں یعنی کہ جو کانوں کے اندر لگیں گے یا آپ اپنے کان کے حساب سے جن سکتے ہیں تو آپ کو چار یہ مل جاتے ہیں اور دو اس کے اندر لگیا ہوئے ہیں مطلب ایک اس کے اندر لگا ہوئے پیر تو آپ کو تقریباً پانچ پیرز مل جاتے ہیں اس سے وہ لحاظ سے تو اگر آپ یہ خرینا چاہتے ہیں تو کافی اچھا آپ کے پاس یہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے پیرز کا بر جہاں تک آڈیو قوالٹی کے بعد ہے وہ میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ جانے اس کی قوالٹی خود دیکھ سکتے ہیں اس کی قوالٹی کس طرح کی ہے یہ آپ کو جانے اس کے پیر مل جاتا ہے اور اس طرح کا ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو تین بٹن مل جاتے ہیں یہ پاس ان پلی کے لئے اور یہ آپ کو پلاس میلس کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس پارسل میں بھی میں نے آٹیونک کی یہ ایک ہینڈ وری مگوائی تھی یہ پب جی کے لئے بہت زیادہ رکمینٹ کی گئی مجھے یہ ہم نکال دیتے ہیں اس میں سے چلنے شکر ہے اس کی پیکجنگ تھوڑی سی بہتر کی گئی ہے بلکہ یہ بھی شاید لکھتے ہیں اس کی پیکجنگ تھوڑی سی بہتر کی گئی ہے اس کا جو مارڈل نمبر ہے وہ آٹیونک دی فیفٹی ہے یہ ہے پریسین ساؤنڈ ڈی بیس مطلب یہ ہے کہ یہ پب جی کے لئے سب سے زیادہ یہ رکمینٹ کی گئی کہ اس میں آپ کو جو ساؤنڈ کے پریسین ملتے ہو کافی اچھی ملتی ہے بس باکس میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک ہینڈ فری مل جاتی ہے اور اس میں پیرز ہونے چاہیے یہ پیرز ہیں اس میں اس میں ہمیں دو پیرز مل جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہینڈ فری دکھنے کو مل جاتی ہے ہینڈ فری کی بیلڈ کوئی خاص نہیں لگ پلاسٹک بیلڈ ہی ہے کوئی خاص کوالٹی بھی نہیں نظر آ رہی اس میں ہاں لیکن ششکیہ سے پورے پورے ہیں یہاں پہ آپ کو جو نا اس طرح کی ییلو پیچ مل جاتا ہے کیبل میں اچھی بات ہی ہے کہ یہ ایک بریڈڈ کیبل ہے تو کیبل کوالٹی کافی اچھی ہے اس کی یہاں پہ آپ کو یہ انڈرائیڈ ویسوالہ بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سنگل کال یا پاس پلائی بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے تار کی کوالٹی کافی اچھی ہے یہاں پہ آپ کو یہ تی آر آر ایس کیا کنیکشن کنیکٹر مل جاتا ہے موبائلت کے لئے ہی ہے یہ یہاں پہ جو آپ کو سپیکر جہاں پہ مل جاتا ہے یہ جو ڈرائیور بیس ہے یہ تھوڑی چیپ پلاسٹک ٹائپ کے لگ رہا ہے خیر اس کی کوالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں پہن کے چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے موسیقی